ہلو پرینڈز، اگر آپ کو برن کو بھی تفاہیی ہوگا ہے، تو آپ کو بھی تفاہیی ہوگا۔ ہارٹ برن کو برنیگ سنسیشن ہے جو کہ آپ کی سٹرمک ایسیڈ کے خوراک کی نالی میں انٹر ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایچلی ہوتا کچھ ہی ہو ہے کہ جب آپ خوراک کھاتے ہیں تو آپ کی خوراک ہے وہ آپ کی خوراک کے نالی کے تھوہ سٹرمک میں انٹر ہوتی ہے۔ اب سٹرمک اور خوراک کے نالی کے ترمیان ایک وال یا سپنگٹر ہوتا ہے جس کو لور ایسیفیجیل سپنگٹر بھی بولتے ہیں۔ عام زبان میں آپ اس کو ڈھکن کہہ سکتے ہیں۔ خوراک آپ کی خوراک کے نالی کے تھوہ جب سٹرمک میں انٹر ہوتی ہے تو یہ ڈھکن کھلتا ہے اور خوراک جو ہے وہ سٹرمک میں چلی جاتی ہے۔ اب سٹرمک میں ایک نیچرلی طور پر ایسر بنتا ہے جو کہ اس خوراک کو ڈائجسٹ کرنے میں کافی ہیلپ فول ہوتا ہے۔ جو خوراک ہے وہ اس سٹرمک ایسر کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے۔ اب کسی بھی انڈرلائن میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے ابنورملٹی ہونی کی وجہ سے یہ جو آپ کا ڈھکن ہے یہ لوز ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو آپ کی خوراک ہے جس میں اب ایسر مل چکا ہے یہ آپ کی بیکپورڈ مومنٹ شو کر دیتی ہے۔ بیکپورڈ مومنٹ شو کر دیتی ہے جو آپ کی خوراک ہے جس میں ایسر مل چکا ہے وہ آپ کی خوراک والی نالی کی طرف چلی جاتی ہے اور آپ کے سینے میں آ جاتی ہے۔ اب اس کی وجہ سے اب ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ نیچرلی طور پر سٹرمک کا انوارمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ یہ جو آپ کا ایسر ہے وہ برننگ سنسیشن کاؤز نہیں کرتا۔ لیکن ہماری جو خوراک کے نالی ہے اس کا انوارمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ یہ ایسر آ کے برننگ سٹارٹ کروا دیتا ہے۔ اب اس کی جو ڈیفرن سیمٹمز ہوتی ہیں یا تو آپ کے سینے میں جلن سٹارٹ ہو جاتی ہے یا پھر آپ کے سینے میں ایسی پین ہوتی ہے جو کہ گلے تک جاتی ہے یا پھر آپ کی گلے کا ذائقہ چینج ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام ایسی سیمٹمز ہیں جو کہ شو کرتی ہیں کہ یہ ہارڈ برن کی کنڈیشن ہے۔ اب ہارڈ برن کی کنڈیشن اگر ایک دفعہ آپ کو ہو جاتی ہے تو یہ فیو منٹ سے لے کر کافی گھنٹوں تک جاری رہتی ہے۔ اب اس کی کچھ ٹرگرز فیکٹرز ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ کھانا کھانے کے بعد فورا لیٹ جاتے ہیں یا پھر آپ نے بہت زیادہ کھانا کھا لیا ہے یا پھر آپ کی سلیپنگ پوزیشن ٹھیک نہیں ہے۔ یا پھر آپ نے ایسی غزائیں کھائیں گے جس کے اندر کیفین ہوتا ہے جیسا کہ کولڈنگ پیئے ہیں یا کافی پی ہے یا پھر آپ نے کوئی سپائسی فوڈ کھا لیا ہے۔ تو یہ تمام ایسی ٹرگر فیکٹرز ہیں جو کہ ہارڈ برن کی کنڈیشن میں کنڈیشن کو ٹرگر کرتے ہیں اور اس طرح سے آپ کو یہ سنسیشن آتی ہیں۔ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی ہارڈ برن کی سیچویشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور بداؤت میڈیشن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ میں اپنے چینل میں ڈیفرنٹ میڈیکل کنڈیشنز اور ان کا کیا حل ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ سو لیٹس ٹراد ویڈیو نمبر ون ہوم ریمیڈی is avoid trigger foods آپ لوگوں نے اس فوڈ کو identify کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایسید ریفلیکس یا ہارڈ برن کی سیچویشن پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کڑھائی کوش کھایا ہے جس کے اندر جو کہ spicy تھا تو اس کو کھانے کے بعد اگر اس نے آپ کو trigger کیا ہے اور آپ کے سینے میں جلن سٹارٹ ہو گئی ہے یا آپ کے سینے میں پین ہو رہی ہے جو کہ گلے تک جا رہی ہے تو آپ نے نیکس ٹائم اس فوڈ سے پرہیز کرنا ہے۔ اگر آپ اس چیز کو دوبارہ کھائیں گے تو آپ کو وہی چیز دوبارہ آئے گی اور آپ اس چیز کو کم کھائیں تاکہ آپ اس چیز کو کم کھائیں تاکہ آپ اس پرابلم سے بچ سکیں۔ نمبر سیکنڈا ہے اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے سٹمک میں پریشر بنتا ہے اور آپ کے جو فوڈ ہے وہ سٹمک میں رہنے کی بجائے وہ خوراک کے نالی میں انٹر ہوتی ہے اور خوراک کے نالی سے ہوتے ہوئے وہ سینے کی طرف جلی جاتی ہے تو وہاں پہ جا کے برنگ سنسیشن اگر آپ دو ٹائمز فل پیٹ بھڑ کے کھانا کھا رہے ہیں تو اس کی بجائے آپ کو چاہیے کہ آپ چار ٹائم کھانا کھائیں لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا کھائیں جس سے یہ ہوگا کہ آپ کے سٹمک کے اوپر بھرڈن نہیں پڑے گا آپ کا ڈائجیشن پروسسز اور میٹابولیزم بھی ٹھیک رہے گا اور اس طرح سے آپ ایسیڈ ریفلیکس سے بھی بچے رہیں گے سوڑے نمبر تھرڈیز آوائیڈ لیٹ میلز اکثر شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ لیٹ نائٹ پارٹیز ہوتی ہیں اور کھانا کھانا کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے سوائے لیٹ دیں گے تو ان لوگوں میں اس طرح کی ہارڈ بند کی سیٹویشنز اور سٹمک ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں ڈاکٹرز یہ ریکمینٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کھانا کھانے سے اٹ لیسٹ 3 گھنٹے کے بعد سونا ہوتا ہے مطلب آپ اپنی کھانا کھانے کی روٹین ایسی رکھیں کہ اس کے 3-4 گھنٹے کے بعد آپ سویں تاکہ آپ کا سٹمک جو ہے وہ ایمٹی ہو سکے جب آپ کھانا کھانے کے بعد لیٹتے ہیں تو آپ کی جو ڈائیٹ ہوتی ہے یا خوراک ہوتی ہے تو وہ اس کی جو مومنٹ ہے وہ اپورڈ سٹارڈ ہو جاتی ہے اور اس طرح سے آپ کو برننگ سنسیشنز ہوتی ہیں اسی طرح ایکسرسائز کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے تو کھانا کھانے کے اٹ لیسٹ 2-3 آرز کے بعد آپ ایکسرسائز کریں پاکے ہوئے کھلے جس کے اندر پوٹاشیوم کونٹینٹ زیادہ ہوتا ہے وہ آپ کی فوڈ کو ایکسرسائز کرتے ہیں جو کہ آپ کے ایسٹ کی وجہ سے ہونے والی برننگ سنسیشن کو ختم کرتا ہے اس کے علاوہ اگر دوسری سائٹ پہ دیکھا جائے تو جو انپکے کے لئے ہوتے ہیں ان کے اندر پوٹاشیوم کونٹینٹ کم ہوتا ہے لیکن سٹارڈ کونٹینٹ زیادہ ہوتا ہے جو کہ آپ کے ایسٹ ریفلیکس کو ٹرگر کرتا ہے اس کے علاوہ کچھ ایسے الکلائن فورز ہیں جیسا کہ گوپی، سونف یا کچھ ایسے نٹس ہوتے ہیں جن کی نیچر الکلائن ہوتی ہے تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں نمبر فیفتی ہے ڈریسنگ لیٹ نائٹ جب آپ نے سونا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوس ڈریس پہنے ٹائٹ پینٹس وغیرہ یا جینز وغیرہ یوز نہ کریں کیونکہ وہ آپ کے سٹرمک کے اوپر پیشے ڈالتی ہیں اور آپ کے سٹرمک کو سکویز کرتی ہیں تو سکویزنگ کی وجہ سے آپ کا جو سٹرمک ہوتا ہے اس کی بیک مرد مومنٹ سٹارڈ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو ایسے ریفلیکس ہو سکتا ہے تو لیٹ نائٹ جو ڈریسنگ ہونے چاہیے وہ آپ کی ڈیلی ڈالی ہونے چاہیے تاکہ آپ کو برننگ سینسیشن نا ہوں نمبر سیکس is your sleeping position اگر آپ اپنے head اور chest کو higher levels پہ رکھتے ہیں as compared to your lower side تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ آپ ایسے ریفلیکس سے بچ جاتے ہیں اور اس طرح سے hard burn نہیں ہوتا ہے اپنے سرانے والی side پہ اگر آپ کو ایسی hard چیز رکھتے ہیں جس سے آپ کا head جو ہے وہ higher level پہ ہو تو اس سے ایسے ریفلیکس نہیں ہوتا ہے لیکن آپ نے ایک سے زیادہ pillows use نہیں کرنا ہے کیونکہ اس سے condition اور بھی زیادہ worse ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ left side پہ سونے سے نہ صرف آپ کی digestion میں helps ہوتی ہے بلکہ آپ اسے ریفلیکس سے بھی بچ جاتے ہیں نمبر 7 is try to lose your weight اگر آپ کا weight زیادہ ہے تو اس سے نہ صرف diabetes اور blood pressure کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں بلکہ یہ heartburn کو بھی cause کر سکتا ہے weight زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کے stomach پہ pressure زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے acid reflux کے چانسز بھی obviously زیادہ ہوتے ہیں اس لئے ڈاکٹر یہ recommend کرتے ہیں کہ آپ at least one day میں 30 minutes exercise کو ضرور دیں اس سے نہ صرف آپ کا metabolism بہتر رہتا ہے digestion میں help ہوتی ہے بلکہ آپ acid reflux سے بھی بچ جاتے ہیں so the number 8 is smoking smoking نہ صرف آپ کی saliva کو جو کی acid reflux میں کافی helpful ہو سکتا ہے اس کو کم کرتا ہے بلکہ آپ کو وہ sphincter جو کہ خوراک کے نالی اور stomach کے درمیان موجود ہوتا ہے اور stomach کی acid کو خوراک کے نالی میں انٹر نہیں ہونے دیتا اس کی effectiveness کو بھی کم کرتا ہے جس کی وجہ سے acid reflux کے چانسز بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں so at last i'll discuss try to reduce your stress stress نہ صرف آپ کی خوراک کا stay in your stomach زیادہ کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے acid reflux کے چانسز بڑھ جاتے ہیں بلکہ آپ کی جو sensitivity ہے toward pain وہ بھی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو burning sensation کی intensity بھی زیادہ feel ہوتی ہے تو اپنے آپ کو کسی نہ کسی ایسی pleasant activity میں involve کریں جس سے آپ کا stress level کم ہو جب stress level کم ہوگا تو نہ صرف آپ کی digestion اور metabolism میں help ہوگی بلکہ obviously آپ کے acid reflux میں بھی کم ہی آئے گی so these were some home remedies جن کے through آپ mild heartburn کو یا acid reflux کی symptoms کو کم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسی anti-acids or histamine blockers medicines بھی ہوتی ہیں جن کو استعمال کر کے بھی آپ in symptoms میں کم ہی لاسکتے ہیں لیکن medicines کو use کرنے سے پہلے ویسی آپ اپنے ڈاکٹر یا فارمیسی سے مشروع کر لینا ہے اس کے علاوہ اگر ان home remedies کو use کرنے کے بعد آپ کا heartburn persist کرتا ہے یا اسکی symptoms میں اور اضافہ ہوتا ہے تو آپ آپ ڈاکٹر سے مشروع کر لینا ہے جیسا کہ کردیشن جس گرد گرد ڈیزیز بھی بولتے ہیں یا پھر ایریٹیبل بول سیگروم کی وجہ سے بھی ہارڈ بن ہو سکتا ہے تو کینلی انگ سیچویشن میں آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیجئے سو دس وزیٹ فر ٹوڈے گائز اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرنس کے ساتھ بھی شیئر کریں اگر آپ کو کوئی قویسچن ہو کسی بھی ٹوپک سے ریلیٹی تو پلیز کمنٹ سکشن میں مجھ سے ضرور پوچھا کریں اس کے علاوہ اگر آپ میرے ساتھ کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو لنک میں نے اپنے ڈسکرپچن میں ڈراؤپ کر دی ہیں جن کے تھوڑا آپ میرے ساتھ کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں سیتا نیکس ٹائم have a good day